بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ قصہ لے کر آیا ہوں جو کہ منسلک ہے ان لوگوں سے جو کہ پوری دنیا کے بدلے آخرت خرید لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف دنیا کی عیش و عشرت چاہیے ہوتی ہے آج میں آپ کے لیے ایسے ہی صحابی کا قصہ لے کر آیا ہوں جس نے اپنا مال و دولت اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کہ اس کو اس مال و دولت کے بدلے جنت میں ایک درخت ملے گا دوستو روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان شخص جو کہ یتیم تھا وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے ملنے کے بعد سلام کرنے کے بعد یہ بات کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس چند خجور کے درخت ہیں اور میں ان کو دیوار سے گھیرنا چاہتا ہوں لیکن ایک پریشانی یہ آ رہی ہے کہ جہاں پر میرے کھجور کے درخت ہیں وہیں پر میرے ایک پڑوسی کا درخت بھی ہے اور جس کی وجہ سے میں اپنی دیوار کھڑی نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اپنی دیوار کھڑی کرتا ہوں تو میرا ڈر ہے کہ وہ تیڑھی ہو جائے گی کیونکہ بیچ میں میرے پڑوسی کا درخت بھی آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری دیوار بلکل سیدھی ہو جائے اس کے لیے میں نے اپنے پڑوسی سے بات بھی کی ہے اور اس نے یہ بات کہی کہ اگر تم چاہو تو اس درخت کو بیچ سکتے ہو اور میں تم کو اس کی اچھی رقم ادا کر سکتا ہوں لیکن باوجود اس کے میرا پڑوسی ٹس سے مس نہیں ہو رہا وہ ماننے کو تیار ہی نہیں اور وہ کوئی رقم لینے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تو میں اس چیز کو لے کر پریشان ہوں آقا کریم فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں تو دوستو اس نوجوان یتیم کی بات سننے کے بعد آہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا تو رسول اللہ کے بلوانے پر پڑوسی بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور پھر آقا نے فرمایا کہ جو نوجوان شخص ہے یہ اپنی باغ کے چاروں طرف دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے لیکن بیچ میں تمہارا کھجور کا درخت آ رہا ہے تو جس کی وجہ سے وہ اپنی دیوار کھڑی نہیں کر پا رہا تم ایسا کرو اپنے درخت تم اس کو بیج دو تاکہ تم کو اچھا منافع حاصل ہو سکے لیکن اس کے باوجود اس شخص نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننے سے انکار کر دیا پیارے آقا نے اس نوجوان سے یہ بات کہی کہ اگر تم چاہو کہ یہ درخت اس نوجوان کو دے سکتے ہو اس کے بدلے جنت میں ایک درخت ملے گا جس کی تیز رفتار سے ستر سال تک سو سال کی مسافت ہوگی اس سائے کو پار کرنے کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سائے اتنی دور تک پڑتا ہے تو وہ جو درخت ہوگا وہ کتنا عظیم و شان ہوگا کتنا بڑا ہوگا اور اس میں بھلنے والی کھجور کیسی ہوں گی اس کی کیا ہی بات ہوگی ہم یقیناً تصور نہیں کر سکتے جب پیارے آقا نے یہ بات بتائی تو باوجود اس کے وہ شخص ٹس سے مس نہیں ہوا وہ یقیناً حیران ضرور ہوا کہ ایک معمولی سے کھجور کے درخت کی وجہ سے جنت کے اندر اس کو ایک بڑا آلی شان کھجور کا درخت مل جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص نے انکار کر دیا اتنی بڑی آفر کو ایک نعمت کو اس نے ٹھکرا دیا یہاں پر میرا سوال ہے آپ سب سننے والوں سے کہ اگر آپ کو دنیا میں اس طرح کی آفر ملے اس طرح کا کوئی موقع ملے جس میں آپ کو ایک آلی شان مقام مل جائے تو آپ کیا کریں گے کومٹ میں سج بتائیے گا تب ہی وہاں پر موجود ایک صحابی نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اس نوجوان کے پڑوسی سے میں یہ درخت خرید لوں تو کیا مجھے بھی جنت کے اندر وہ درخت مل جائے گا اس پر پیارے آقا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں بھی وہ درخت مل جائے گا تو دوستو میں آپ سب ہی کو بتا دوں وہ جو صحابی تھے ان کا ایک بڑا خجور کا باغ تھا جس باغ کے اندر چھے سو درخت موجود تھے اور وہ خجوروں والا باغ تھا اور وہ مدینہ کے اندر بڑا ہی مشہور تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس باغ کے اندر جو خجور ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی زیادہ امدہ ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ ہر کوئی ان کے اگنے کا انتظار کیا کرتا تھا تو دوستو وہ صحابی اس نوجوان کے پڑوسی کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر یہ بات کہی کہ میں خجور کے درخت کو خریدنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنے خجور کے باغ دیتا ہوں تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں نوجوان کا پڑوسی تھا وہ بڑا حیران ہوا اور دل میں بڑا خوش ہونے لگا لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس نے بہت ہی بڑی نعمت کو کھو دیا اور دنیا کی نعمتوں میں کھو چکا تھا اس لیے اس کو آخرت والا انام یقیناً سمجھ نہیں آیا دوستو اس نوجوان کا پڑوسی تھا وہ اس بات کو لے کر بڑا حیران ہوا کہ ایک معمولی سے خجور کے درخت کی وجہ سے مجھے مدینہ کے خجور کا باغ مل جائے گا پڑوسی اس بات پر راضی ہو گیا اور اس نے سودا پکا کر لیا اس کے بدلے میں پیڑ صحابی کو دے دیا گیا اور صحابی نے جو کھجور کا درخت تھا وہ دوسرے نوجوان یتیم صحابی کو دے دیا تو دوستو اس کے بعد جو صحابی تھے وہ اپنے گھر کی جانب دوڑے اور گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ میں نے اس کھجور کے باغ کا سودا کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں نے جنت میں ایک کھجور کا درخت خرید لیا ہے دوستو صحابی کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ایک مومن تھی اور یقیناً اس بات کو جانتی تھی کہ میرے شہر نے جو کیا وہ بلکل صحیح کیا ہے اور میرے شہر جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ بلکل صحیح فیصلہ کرتے ہیں دوستو اس باغ کے اندر بہت ہی سارے میٹھے پانی کے کوئے موجود تھے اس کے علاوہ صحابی کا گھر بھی موجود تھا تو دوستو آپ نے اپنی اہلیہ کو لیا اور وہاں سے نکل آئے اپنے گھر سے کوئی سامان نہیں اٹھایا اور نہ ہی آپ کی بیوی نے اٹھایا اور یہ سوچ کر کوئی بھی چیز نہیں اٹھائی کہ اس میں اونس نیچ ہو سکتی ہے انہوں نے اپنی ضرورت کا کوئی سامان نہیں اٹھایا اور اپنی بیوی کو لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دوستو اس کے بعد ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس جنت کے درخت کے بدلے اپنے سارے باغ بیج دیئے ہیں یہاں تک کہ میں اپنا مال و دولت اپنے گھر کو چھوڑایا ہوں تو دوستو آقا کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درخت تھے ان کی گنتی گن رہے تھے اس منظر کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کیا گنتی گن رہے ہیں تو اس بات پر پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہیں اس پیڑ کے بدلے جنت کے اندر ایک درخت تو مل گیا لیکن تم نے نہ صرف اس نوجوان کے پڑوسی کے درخت کو خریدنے کے لیے اپنے کھجور کا سارا باغ بھیج دیا ساتھ میں میٹھے پانے کے کوئیں کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ اپنے گھر کو چھوڑ آئے تو میں یہ گن رہا تھا کہ تمہیں ایک کھجور کے بدلے کے اندر ایک کھجور کا درخت مل رہا ہے لیکن تم جو اتنی مال و دولت چھوڑ آئے ہو ایک معمولی سی کھجور کے بدلے میں اور تو اور سارا باغ بھیج دیا اس کی گنتی گن رہا ہوں کہ تمہیں جنت کے اندر کتنے کھجور کے درخت ملیں گے تو دوستو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھئے کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر جنت کے درختوں کا سودا کر رہے ہیں یہ ہمارے پیارے آقا کی شان ہی ہے یقیناً آپ جنت کے مالک ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں دوستو آپ دیکھئے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیسا تھا کہ جنت کے ایک لفظ کو پانے کے لیے اپنے اپنے سارے باغات کو اپنے میٹھے پانی کے کوئیں اور اپنے مال و دولت اور گھر بار کو بیج دیا تو دوستو یہ ہے صحابہ کرام کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تو دوستو آپ سب کو ایک اور اہم بات بتا دوں کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو مومن ہوگا مسلمان ہوگا ایمان والا ہوگا ہر کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے جو اللہ کو ماننے والا ہوگا اور اللہ کو رازی کرنے والا ہوگا اور اللہ کے رسول کو رازی کرنے والا ہوگا اور وہ یہ بات مانتا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں تب ہی وہ جنت میں داخل ہو سکے گا